بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیر کیسے ہوں گے تو آج آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو اس گیٹ کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں گیٹ کے بارے میں آپ کو مکمل انفرمیشن دیں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ گیٹ کتنے فوق کا ہے اور اس میں کونسا مٹیریل کس گیٹ میں استعمال ہوا ہے اور اس طرح کے گیٹ کتنے خرچے میں تیار ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں گیٹ کے بارے میں مکمل انفرمیشن ہے اس لئے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھئے گا تو چلیں جی پھر بغیر ٹیمز آئے کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پیدا اس گیٹ کی پمائز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہ دس فوٹ کا گیٹ ہے اور ساڑھے تین فوٹ کا وکیٹ گیٹ یعنی کہ اس گیٹ کی ٹوٹل پمائز جو ہے یہ ساڑھے تیرہ فوٹ ہے اور سات فوٹ اس گیٹ کی انچائی ہے تو چلیں جی اب جو اس گیٹ میں مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس گیٹ کا جو فریم ہے یہ ڈیڈ انچی بائی ڈیڈ انچی کے پائپ میں ہے اور یہ پائپ چودہ گیٹ میں استعمال ہوا ہے اور واقعی اس گیٹ میں لوہی کی بینڈنگ چادر استعمال ہوئی ہے اور یہ چادر سولہ گیٹ میں ہے اور اس گیٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے اس گیٹ میں سی انسی کا اور سٹیل کا کام بھی ہوا ہے گیٹ کے درمیان میں جو دیزائن لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینسی ورک میں ہے اور یہ اس میں چودہ گیٹ کی چاردر استعمال ہوئی ہے اور گیٹ کی سائٹوں پر اس میں انچی کے سٹیل کا گول کپ لگا دیئے ہیں اور باقی کام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی صفائی سے ہوا ہے تو چلیں جی اب اس گیٹ کی پرائز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے گیٹ کتنے خرچے میں تیار ہو جاتے ہیں تو یہ گیٹ 1100 روپے مربع فوٹ کے حساب سے تیار ہوتا ہے میں آپ کو اس گیٹ کی ٹوٹل پرائز بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ گیٹ ٹوٹل کتنے خرچے میں تیار ہوا ہے تو یہ گیٹ ٹوٹل ایک لاکھ چار ہزار میں تیار ہوا ہے چودہ گیج فریم اور سولہ گیج کی چاردر میں دس فوٹ کا گیٹ اور ساڑھے تین فوٹ کا وکیٹ گیٹ اور باقی پینٹ ہم کر کے دیتے ہیں پینٹ کے علاقہ سے کوئی چارجز نہیں ہوتے اور اگر اس گیٹ کی مضبوطی کی بات کی جائے تو یہ گیٹ کافی مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اچھا مٹیریل استعمال ہوتا ہے تو یہ گیٹ میں آپ کو بیک سائٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے جی گیٹ کی بیک سائٹ بیک سائٹ سے یہ گیٹ کچھ ایسا نظر آتا ہے بیک سائٹ پر اس کو ایک بڑھال دراز لگا دیا ہے اور نیچے گیٹ کو رکنے کے لیے ایک چھوٹال دراز بھی لگا دیا ہے اور گیٹ کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے بیک سائٹ پر تو ہینڈل بھی لگا دیا ہے اور باقی یہ جو آپ گیٹ کی بیک سائٹ پر نٹ بول لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں جتنا بھی اس میں سٹیل کا کام ہے یہ سارا فولڈنگ ہے جب آپ اس کو پینٹ وغیرہ کرنا چاہئے تو کھول کے اس کو پینٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنی شاپ کے بارے میں بھی بتا دوں تو ہماری شاپ رحیم یار خان میں ہے ہمارا کام آن لائن ہے ہم پاکستان کے ہر شہر میں ڈلیور کرتے ہیں اور اگر آپ بھی گیٹ بنوانا چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اسکرپشن میں ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہوں اگر بیٹے بے فکر ہو کر بہ آسانی ہم سے اپنا کام کروا سکتے ہیں ہم آپ کو مناسب قیمت میں اچھے سے اچھا کام کر کے دیں گے اور آپ تک ڈلیور کر کے دیں گے اور باقی مٹیریل کے بھی ہماری گرنٹی ہوتی ہے جو مٹیریل ہم بولتے ہیں وہی لگا کے دیتے ہیں مٹیریل میں کوئی بھی انیس بیس نہیں ہوتی امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں وہ نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو بھی بریس کر لیں جسے ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلیں جی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے گزائن کے ساتھ اللہ حافظ